اسلام علیکم دوستو آج ایک بار پھر سے پونم خرناجی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں جو کہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے سماج کے لیے سماج سوچ کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں اور پچھلے دنوں سے جب سے آپ نے دیکھا کہ کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے کبھی کیس کس طرف چلے جاتا ہے سیما حیدر کا تو کبھی کس طرف تو انہی کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ کچھ مایوس بھی ہیں اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم نے ان کو اپنے چھوٹے سے پروگرام میں بلایا ہے تو کیسی ہیں پونم جی آپ میں بہت اچھی ہوں آپ کیسے ہو تو آپ نے اس پورے معاملے کو دیکھا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ معاملات کبھی کس طرف جا رہے ہیں تو کبھی کس طرف جا رہے ہیں اور آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو اب تک دیکھا ہے یا سوچا ہے یا جو آپ کو آنے والے دور میں لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو جائشی رام نمشکار اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہتی ہو کہ جس طریقے سے یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے سب ایک چینل اپنا چینل کو چمکانے کے لیے کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے میں نے سوچا نہیں تھا کہ جس طریقے سے کبھی کہی چینل پہ کبھی کہی چینل پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن سلیوشن کچھ نہیں نہیں کر رہا کئی چینل ایسے یہاں پہ ایک مزاگ بنایا جاتا ہے عورتیں بیٹھ کے ہس ہس کے مزاگ اڑاتی ہیں وہاں پہ ایک مرچنگ نام کا ایک بندہ ہے اس کو ایک سمجھو کہ وہ ایک ہزرہ ٹائپ ہے اور وہ جن لیڈیز میں بیٹھ کے ایسے مزاگ بنایا سیما کا سیما ایک عورت ہے ٹھیک ہے ہمیں عورت کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ ایک غلط ان لیگل طریقے سے گئی ہے غلام ایدر کے ساتھ اس کے کیا ریلیشن تھے یہ تو کسی کو نہیں پتا سب اب صرف ایک ہی سائٹ کو لوگ لے رہے ہیں کہ غلام ایدر لیکن کبھی سیما کے بارے میں بھی سوچو کہ سیما کیا کہنا چاہتی ہے سیما کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کہ اتنا بڑا اس نے ڈسیزن لیا ہے لیکن جو ڈسیزن اس نے لیا ہے غلط ہے کہ ان لیگل طریقے سے آنا اور چار بچوں کو لے کے آنا رسک میں ڈالنا یہ بہت بڑی غلط بات ہے جس کے ہم سکت نندہ کرتے ہیں اور دوسری بات رہی کہ جو جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے ہم ایسے کریں گے لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھو ہمارے ہندوستان سے دو باپ اور فادر اور جوسان ہے دونوں ہی اس کے لیگل طریقے سے پاکستان گیا ہیں وہاں پہ ہندوستان کے بارے میں بڑائیاں بھی کر رہے ہیں ایسے چلتا ہی رہتا ہے پتہ نہیں مجھے تو کوئٹ سمجھ نہیں آرہی اس کیس کو بہت ہی اس کو کمجور کر رہے ہیں جس طریقے سے کبھی موڈی اور یوگی جی کے اوپر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے موڈی یوگی کی گورنمنٹ ہے کبھی کہتے ہیں کانگریس کے نیتا سے بڑے نیتا سے بات کرو تو بات بن جائے گی تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں یہ ایک پلٹیکل مددہ نہ بنائیں یہ بچوں کا معاملہ ہے کہتے ہیں کہ فلانا آ جائے گا تو ہمارا ہماری اوپر میڈیا تک بات پہنچ جائے گی میڈیا میں ہم زیادہ ہو جائیں گے پاپولر ہو جائیں گے تو یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کے حوالے سے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ بچے ڈیپورٹ ہونے چاہیے لیکن جو ایک عورت کو گالیاں نکالتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے وہ بھی ایک عورت ہے کتنا بارے اس میں اس عورت کے بارے میں گندہ گندہ بولا جاتے ہیں وہ الفاظ میں نہیں بول سکتی جو ایک نیا چینل آیا اس پہ عورتیں ہی عورت کے بارے اتنا گندہ بول رہی ہیں کہ اس نے اتنے میں وہ ورڈ نہیں بولنا چاہتی اس نے ایسے کیا مطلب کی ایسا غلط بات ہے آپ ہی ایک عورت ہو عورت کی عزت کرو ٹھیک ہے وہ ان لیگل طریقے سے آئی ہے لیکن گندہ مت بولیے آپ بھی ہی ایک عورت ہو عورت کی عزت کرو کیونکہ آپ اگر کسی کو بولو گے کہ یہ دردس خسم کرے یہ میں اب ورڈ بولی دیا ہے یہ تو یہ غلط بات ہے کسی کو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو ایسے بولنے کا تو میں اس کے سب کلاف ہوں ٹھیک ہے جو آپ کیسے لڑ رہے ہو جو مرجی کرو لیکن کسی کو غلط مت بولو ان لیگل طریقے سے آئیے وہ بات کرو بچوں کے حوالے سے بات کرو لیکن آپ کو کسی نے کوئی حق نہیں دیا کیونکہ اس نے میڈیا کے سامنے ایک بیان دیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ایک جاہر نام کا لڑکا جاہر نام کا لڑکا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رلیشن تھا اس کو پسند کرتی تھی اس کی شادی ہو گئی تو وہ کہتی کہ اس کے بھی چار بچے تھے اور سیم میرے بچوں کا نام بھی وہی رکھا جو اس کے بچوں کا نام تھا لیکن میں سیما ہیدر کو یہ کہتے ہوں کہ جو آپ کا پاسٹ گجر چکا ہے اس کو ایسے مت میڈیا کے سامنے اپنا تماشا مت بنائیے جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو آپ بالکل یہ چیزوں کو سٹاپ کر دیجئے آپ یہاں پہ آئے ہو وہاں پہ رہو اور دوسرا یہ میں بات کہتے ہوں کہ سیما ہیدر کو بھی یہ بات کہنا چاہتے ہوں کہ اگر آپ سناتن نہیں ہو آپ سناتن دھرم کہتے ہو کہ میں نے سناتن دھرم کیا ہے تو اچھی بات ہے ہندو دھرم اپنا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر سناتن دھرم اپنا ہے تو آپ اشلیل ڈانس کیوں کرتے ہو آپ ایسے ایسے ویڈیوز بنا کے آپ ڈال رہے ہو سوشل میڈیا پہ جس کا افیکٹ بہت گندہ پڑ رہا ہے ایک سماج کو بہت غلط میسیج جا رہا ہے اور آپ کی بچی ہیں تین بچی ہیں اس پر کیا آسر پڑے گا آپ ایسے ڈانس کر رہے ہو سوچن کے ساتھ وہ جھوم رہے ہو بچے سب دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی ایک عورت ہونے کے ناتے ایک انسانیت کے ناتے آپ کے روشن جی آپ کے چینل کے مادیم سے میں سیما کو محصص دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ اشلیل ڈانس کر رہی ہے یہ اس کو سٹاپ کر دیجئے آپ اگر آپ کو شعور ہے ریلے بنانے کا اپنے بچوں کے لیے ریلے بنانے آپ بچوں کو پڑھائیں بچوں کی پریبیش کر رہے ہو بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہو ان کو کھلا رہے ہو اس طرح کے کیا یہ ویڈیوز بنا لو اگر آپ کو شعور کیے لیکن یہ نہیں آپ ٹھمکے لگا کے ڈانس کر کے ویڈیو ڈالو گے تو یہ بلکل برداشت نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے سماج میں آپ کی ریپورٹیشن بڑے گی نہیں ریپورٹیشن کم ہوگی ہمارے سمجھ رہے ہیں آپ کو اتنا اچھی مل رہا ہے عزت بناتے بہت ٹائم لگتا ہے لیکن بکرتی ایک سکنڈ لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو انڈیا میں بہت اچھا سمجھ رہے ہیں آپ کو اتنا اچھی مل رہا ہے عزت مل رہی ہے لیکن اس عزت کو سنبھال کے رکھیے آپ اپنے گندے گندے گانوں پر ڈانس کر رہے ہو اور آپ ڈانس کے ویڈیوز وہاں پر ڈال رہے ہو اور آپ کو لوگ میسیز بھی کرتے ہیں کہ بھابی جی آپ نے دانس کے ویڈیو نہیں ڈالے ٹھمکے کے ویڈیو نہیں ڈالے تو یہ کیا میسیز ہے آپ خوش ہوتے ہو میں نے دیکھا بہت خوش ہوتے ہو جب ایسی آپ کو میسیز آتے ہیں گلت بات ہے سیما جی ہم آپ کو اس کے مادم سے بتاتے ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں سوچئے آپ کو بچیوں کو پڑھائیے ان کو ایڈیوکیشن دیجئے اب جتنا ٹائم بیسٹ کرتے ہو ویڈیو بنانے میں یہ اشنیل ڈانسوں پہ ٹائم بیسٹ کر رہے ہو بچوں کو پڑھاؤ وہی ٹائم بیسٹ آپ بچیوں پہ کرو جس کا کوئی آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا اور دوسری بات ایک اور بات کہنا چاہتے ہو جو اپنے چینل چمکانے کے لیے کسی بہت تک جوٹ سچ بول رہے ہیں تو پلیز ایسے چینلوں کو بند کر دینا چاہیے میں یہی ریکویسٹ کرتے ہوں جو بھی میں اب بھی کہتے ہیں جو موڈی جی اور یوگی جی کے خلاف جا کوئی بھی گلت پونم کھنہ کے خلاف جب موڈی جی یوگی جی کے خلاف کوئی گلت بات کرتا ہے تو اس کے چینل آن دا سپورٹ بند ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہم بالکل ہندوستانی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے گورنمنٹ کے بارے میں اتنا گلت بور رہے ہو اگر ہمت ہے تو آپ انڈیا میں آ کے بولو نا انڈیا میں تم ہمت نہیں ہے ناروے میں بیٹھ کے آپ اکواس کرتے ہو جی ایسے لوگوں کے لیے یہی پوسیبل ہوتا ہے جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ لوگ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑائی فساد ڈلوا کے رکھیں انہی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی پھر بھی وہ آپ کو ٹارگٹ بار بار بنا رہے ہیں اور وہ ہندوستان کے بارے میں اب کیونکہ دیکھیں نا کہ ہندوستان میں ہو رہی ہے ترقی ایسے لوگوں سے یہ بات برداشت نہیں ہونی تو اس لیے کبھی وہ یوگی جی کو اٹھا لیں گے کبھی وہ موڈی جی کو اٹھا لیں گے مانتے ہیں ہم کہ کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں جیسے اب میری کوئی پارٹی ہے اس میں کچھ لوگ غلط بھی ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ موڈی جی بھی غلط ہیں یوگی جی بھی غلط ہیں ان کا کچھ اس طرح کا سامنے تو آئے نا موڈی جی یا یوگی جی میں کوئی غلط ہوتی ہے جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے اب دیکھو کہ میرا اس کے ساتھ کوئی سمبند رہی ہے میں اس کی دبیٹ میں جاتی ہوں لیکن وہ عورتوں کے بیچ میں پانچے عورتیں ہوتی ہے ایک ہجڑہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ پونم کھڑنا گاؤں رکشہ کی تذکر ہی کرتی ہے انوسینٹ مسلمانوں کا قتل کرواتی ہے اس کو گندے انسان کو پوچھو ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کا اتنا بھائی چارہ ہے اتنا پیار ہے گھٹیا انسان گندے انسان تجھے شرم ہے اگر تمہارے میں اتنی ہمت ہے اتنی تو اتنا اشرتہ ہے کودتہ ہے آکی انڈیا میں بات کرنا یہ باتیں جو وہ وہ باتیں کرتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو مرد انسان ہوتا ہے فیس تو فیس آکے بات کرنا آپ پونم کھڑنا کو چیلنج دیتے ہو پونم کھڑنا کو چیلنج دے رہے ہو کہ وہ گاؤں رکشہ کی مکھیا ہے وہ گاؤں کی موتر بیٹی ہے کبھی بولتا ہے یہ انسان کہ یہ موڈی جی اور یوگی جی کی رکھیل ہے RSS کی ازنٹ ہے BJP بھاشا بولتی ہے ارے گندے انسان انڈیا کا کھا کے انڈیا کا تُو حرام کر رہا ہے پھر تو تُو بھی انڈیا کا سیٹیزن اور انڈیا کے خلاف تُو بانباس کر رہا ہے اور موڈی جی جو ایک اتنے اچھے انسان ہے انہوں نے اگر آج ہم اتنے ترقی پر ورڈ میں موڈی جی کا نام ہے وہ جیلس کرتا ہے یوگی جی سے جیلس کرتا ہے کبھی جی کی بہن کے بارے میں گلت بولتا ہے کدھی اے پی سنگھ کے بارے میں گلت بولتا ہے کیوں بولتا ہے اے پی سنگھ کے بارے میں بولتا ہے اس کی بہن کو میں ببھا کے لیاں اسی ہیمت آتا ہے اے پی سنگھ کے آقے سامنے بولی نا اے پی سنگھ ٹھیک ہے اے پی سنگھ نے گلتی کی ہے ہم اے پی سنگھ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں میں بالکل رسپیکٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے پاکستان کے اگینس جو نعرے لگائی تھی وہ انہوں نے گلت کیا تھا اس کے خلاف ہے ہم کیونکہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی کنٹری کے بارے میں کسی کے دیش کے بارے میں گلت بولنا نعرے گلت لگوانا لیکن اپی سنگھ کا پروفیشنل ہے وہ لڑتے ہیں اس کے پاس اچھے کیس بھی آئیں گے گلت کیس بھی آئیں گے انہوں نے تو ثابت کرنا ہے انہوں نے تو پاس انہوں کا تو پروفیشنل ہے نا تو وہ تو کام کریں گے اس کی کیوں بیند بج رہی ہے کبھی اپی سنگھ کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ڈرتا ہے اپی سنگھ تیرے جیسے کتوں سے ڈرتا ہے اپی سنگھ تیرے جیسے گندے انٹا ہجڑے سے ڈرتا ہے وہ تو ہجڑا ہے بال تیرے سر پہ نے بھگ تو نے لگائی ہو دانت ہے نہیں ہے اس کے دانت بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی کو شو کر رہا ہے بیوی کو موبائل پر لارہا ہے بیوی کو سامنے لوگ میں اس سے پوچھتی ہوں اس کی بیوی سے کیا وہ تمہیں بھی بولتا ہے دلال تمہیں بھی بولتا ہے رکھیل تو کسی کی رکھیل ہے ڈاکٹر کی رکھیل ہے تو مجھے بولتا ہے یہ سرکر آدمی ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعلق ہو جس کی وجہ سے روشن جی بلکل 100% یہ کرتا ہے یہ اپنی بائی کو بھی گلت بولتا ہوگا جو کسی دوسری عورت کی عزت نہیں کر سکتا یہ اپنی گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے سبکش یہ اپنی بائی کی بلکل رسپیکٹ نہیں کرتا